بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ مرد طلاق کا اختیار کیونکہ ہوتا تو مرد کے پاس ہے بیدہی اقدت النکاحی کہ مرد کے ہاتھ میں ہی نکاح کی گرہ ہے لیکن اگر یہ اپنا اختیار سپرد کرتا ہے کسی دوسرے شخص کو کہ اس کی زمدانی لگا لیتا ہے میری زوجہ کو تو طلاق دے یا پھر یہ کسی دوسرے کے سپرد نہیں کرتا مطلب کرتا تو ہے لیکن کسی اور بندے کے نہیں کرتا بلکہ اپنی زوجہ کے ہی سپرد کرتا ہے تو اس اعتبار سے یہ ہمارا آج سبق ہے تو اس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ جو احادیث لے کے آئے ہیں پہلے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے احادیث پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم بقاعدہ اس کی جو توزی اور تشریح ہے وہ بھی بیان کریں گے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ جو روایت لے کے آئے آپ نے فرمایا اخبرنا مالک اخبرنا سعید ابن سلیمان ابن زید ابن سابت ان خارجت ابن زید ابن زید ابن سابت انہو کان جالسا عندہو فاتاہو بعض ابن ابی اتیق وعیناہو تدمعانی فقال رہو ما شأنکا قال ملکت امراتی امرہا بیدیہا ففارقتنی فقال رہو ما حملکا على ذالکا فقال القدر قال لہو زید ابن سابت ارتجعہ انشئت فانما ہی واحدت وانت ام لکو بیہا تو اب یہاں پر امام محمد رحمت اللہ علیہ روایت لے کے آئے آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی اور امام مالک نے جن سے ہمیں خبر دی ہے وہ سعید بن سلیمان بن زید بن سابت تھے اور انہوں نے خارجہ بن زید سے اور انہوں نے زید بن سابت سے بتایا کہ وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص بنی ابی عطیق قبیلے سے حاضر ہوا تو اس کی آنکھوں سے آسو جاری تھے یعنی وہ رو رہا تھا تو آپ نے اس سے سبب پوچھا وجہ پوچھی کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اطلاع دینے کا اختیار جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ زوجہ کو اپنی بی بی کو دے دیا تو وہ مجھے اطلاع کے اختیار استعمال کر کے چھوڑ کر چلی گئی ہے حضر زید بن سابت رضی اللہ عنہ سے نے اس سے پوچھا آخر تُو نے یہ کیوں کیا تجھے اس پر کس تیز نے اُبھارا کہ تُو نے اسے اختیار دے دیا اور وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے تو حضرت زید بن سابت رضی اللہ عنہ کی پوچھنے پر وہ شخص کہنے لگا کہ تقدیر ہی ایسی لکھی تھی یعنی کہ مقدر نے بس مجھے اصحاب ہو گیا کہ میں نکل لیا اب حضرت زید بن سابت فرمانے لگے اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو کیونکہ طریقہ مذکورہ سے یعنی جو تم نے بات ذکر کی ہے اس سے صرف ایک طلاق واقع ہے اور تم اس کے ابھی مالک ہو تو لہٰذا ایک طلاق سے کیونکہ مغلظہ نہیں ہوتی تو لہٰذا تم اس سے رجوع کرنا چاہو تو رجوع کر سکتے ہو اب امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال محمد امام محمد رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے مذکورہ کا معاملہ شہر کی نیت کے اعتبار سے ہے لہٰذا اگر وہ حق طلاق سپرد کرتے وقت جو ہے وہ حق طلاق سپرد کرتے وقت اپنا اختیار عورت کو دیتے وقت ایک طلاق سپرد کرنے کی نیت کرتا ہے تو پھر تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی اور اس کی حقیقت ایک پیغام دینے والی کسی ہوگی اور اگر تین کی نیت کرتا ہے تو وہ تین ہی واقعے ہوں گی اور یہی قول امام عاظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے اور ہمارے عام فقہہ کرام کے بھی یہی کہنا ہے اور حضرت عثمان بن عفان و علی المرتضی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فیصلہ وہ ہوگا جو عورت کرے گی مطلب اختیار جو بھی دی اور اس نے جتنی بھی آگے کر دی تو وہی اس کے حق میں طلاق واقع ہو جائے گی اخبرنا مالک اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن عائشت رضی اللہ عنہ انہا خطبت على عبد الرحمن بن ابي بکر رضی اللہ عنہما قریبت بنت ابي امیتا فَزَوَّجَتْهُ سُمَّ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ اَبِي بَكْرٍ وَقَالُ مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ فَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ اَمْرَ قَرِبَهُ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْهُ وَقَالَتْ مَا كُمْتُ لِأَخْتَارَ عَلَيْكَ أَحْدًا فَقَرَّتْ تَحْتَهُ فَلَمْ يُكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا امام محمد رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبری ہو فرماتے ہیں کہ اخبرانہ عبد الرحمن بن القاسم کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والے سے اور وہ سیدہ عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ سے خبر دیتے ہیں کہ سیدہ عاشی صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قریبہ بنت ابی امیہ کے لیے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے لیے رشتہ طلب کیا رزا مندی پر آپ نے یہ شادی کرا دی پھر قریبہ کے رشتہ دار حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے بگر گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے رشتہ صرف عاشی صدیقہ کے لحاظ پر کیا تھا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن کو پیغام بیج کر بلوایا اور آنے پر انہیں اس بات کی اطلاع دی اس پر حضرت عبد الرحمن نے طلاق کا اختیار اپنی بی بی قریبہ کے سبون کر دیا اور انہوں نے اس اختیار کا یوں استعمال کیا کہا کہ میں تجھ پر کسی اور کو پسند نہیں کر دی پس وہ آپ کے گارے ہی رہیں سو ایسا کرنا طلاق واقع نہ ہوا اخبرنا مالک اخبرا عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انہا زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر بكر المنزر بن الزبیل وعبد الرحمن غائب بالشام فلب قادم عبد الرحمن قال ومثل يسنع به هذا ويقتاط عليه ببناته فقلمت عائشة المنزر بن الزبیل فقال فإن ذالك في يد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن مالی رغبت عنه ولیکم مثل لیسا یقتاط عليه ببناتی وما كنت لا اردى امرا قضيته فقرت امرأته تحته ولم يكن ذالك طلاقا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والے سے خبر دی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفظہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر کی شادی منظر بن زبیر سے کر دی اور حفظہ کے والد حضرت عبد الرحمن ملک شام گئے ہوئے تھے جب عبد الرحمن واپس گار لوٹے تو فرمانے لگے کہ مجھ جیسے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا میری بیٹیوں کے بالے میں بھی مجھ سے نہ پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جناب منظر ابن زبیر سے اس موضوع پر گفتگو کی تو منظر کہنے لگے کہ اب یہ معاملہ عبد الرحمن کے اختیار میں ہے کہ جو چاہیں فیصلہ کریں حضرت عبد الرحمن نے فرمائے کہ مجھے منظر سے مو پھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ میری بیٹیوں کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہ کیا گیا میں اس کام کو ختم نہیں کرنا چاہتا جو آپ سے انجام دے چکی ہیں لہٰذا حفظہ بدستور حضرت منظر کے نکاح میں رہی اور یہ طلاق نہ ہوئی اخبرنا مالک اخبرنا نافعن عن ابن عمر انہو كان يقولو اذا من لکا وجل امراتو امرہا فالقضاؤ ما قدت اللہ ان ينکر علیہا فیقولو لم ارد الا تطلیقتا واحدتا فيحلفو على ذالک فیقولو ام لکا بہا فی عدتها امام حمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے جب کوئی شخص طلاق کے اختیار اپنی بی بی کے سپورٹ کر دیتا ہے تو فیصلہ وہی ہوگا جو عورت کرے گی بلکہ جب شوہر انکار کرے اور کہے کہ میں نے تو صرف ایک طلاق سپورٹ کرنے کی نیت کی تھی تو اس صورت میں انکار پر مرد کو قسم دلوائی جائے گی تو وہ عدت کے دوران اس کا مالک ہے امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیں یحیی بن سعید نے عدرت سعید بن مسیب سے بتایا کہ انہوں نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق کا اختیار سپورٹ کر دیتا ہے پھر وہ عورت اس شوہر سے جدانی ہوتی اور اس کے ہاں پھیلی لیتی ہے تو ایسا کرنا طلاق نہیں ہوگا امام محمد رحمت اللہ علیہ اس باب کی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے اب وہ وذب لکھنے لگے ہیں کہ جو احناف کا ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا احناف کیسی پر حمل ہے کہ جب عورت اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے شوہر کے پاس لینا پسند کرتی ہے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوگی کہ وہ دے گی تو ہوگی اور اگر الادگی اختیار کرتی ہے تو پھر جو نیت مرد نے کی ہوگی وہی الادگی کی ہوگی اگر مرد نے ایک طلاق سپورٹ کی تھی تو ایک بائنہ ہوگی اور اگر تین کی نیت کی تھی تو تین ہی واقعے ہوں گی یہی قول امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ہمارے عام فقائے کرام کا ہے تو لہٰذا یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو جتنی طلاقیں مرد نے سپورٹ کی تھی ان کے اعتبار کیا جائے گا اور اگر عورت اختیار کو استعمال میں نہیں لاتی تو پھر طلاق واقع بھی نہیں ہوگی وہ دستور بیوی باقی رہے گی یہ امارات کے سبق تو اس کو اچھی طرح سمجھئے گا اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صدق ہے جو پڑا سنوہ سیادہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم